فرینڈز کیسے ہیں آپ سب؟ میں فیر آ گئی، فیردر آنٹی اپنے نئے ویڈیو کے ساتھ آپ لوگوں کے سامنے ایک بار فیر آج میرا موٹ آپ کو جوکس بتانے کو ہے آپ سے میں بہت بور ہو چکی ہوں تو چلیے آج سے میں آپ کو جوکس بتاؤں گی تو چلدی سے اپنے کانوں کے پردے کھولیے اور سنیے میرا پہلا جوک منز پوٹیٹو کی طرح ہوتے ہیں کسی بھی سب چیز کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں اور لیڈیز بھینڈی کی طرح ہوتی ہیں اکیلے بھونا پسند کرتی ہیں شاید اس لیے تو بھینڈی کو انگلیش میں لیڈیز فنگر بولتے ہیں چلیے ہسیے اب سنیے میرا دوسرا جوک بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں اس کی سر پہ ہاتھ فیرتی ہے تو اس کے سر کے بال بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور شرادی کے بعد پتنی سر پہ ہاتھ فیرتی ہے تو کیا ہوتا ہے جلدی سے بتائیے کیا ہوگا ہوگا کیا بال چھڑنا شروع ہو جائیں گے چلیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں اپنا تیسرا جوک پتی جیسے ہی گھار پہنچا پتنی نے اسے جنگ کے مانا پیٹنا شروع کر دیا پتی نے اس کا ویزن پوچھا تو پتنی نے بولا کہ پڑوس والے شرما جی کا اپنی پڑوسن کے ساتھ چکر چل رہا ہے پتی بچارہ بولا تو مجھے کیوں پیٹا پتنی بولی تاکہ خوف قائم رہے میرا چلیے ہسی 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 اوہ گار مجھے اس میں ہسی نہیں آری تو آپ کیسے ہسو گے چلو بیسے تو یہ سارے جوکس آپ کو نیٹ پہ آویلیبل ہیں پر انہیں اتنے اچھے سے سناتا کون تو سوچا میں ہی سنا دوں چلو بس تھینکیو بولنے کی ضرورت نہیں ہے با بائی ٹھیک کیا سی یا چیل تو چلو برایا چلو بہا بجم large چلو ب百ع دعنا چلو باک سوچا